آلو کے چھلکوں میں میلانین نام کا نیچرل کلر ہوتا ہے جو ظاہری طور پر نظر تو نہیں آتا لیکن ریگلر لگانے سے آپ کے بالوں کو کالا کر سکتا ہے وہ ایسے کہ جب آلو کے چھلکوں کو ابالا جاتا ہے تو اس کا میلانین پانی میں شامل ہو جاتا ہے پھر اس پانی کو بالوں کو کالا کرنے کے لیے نیچرل ڈائے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا اثر فورا نہیں ہوتا کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ آلو کے چھلکے کا ہفتے میں دو دفعہ استعمال ان کے بالوں کو نمائع طور پر کالا کرنے کا باعث بنا ہے اور ہاں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ آلو کے چھلکے کو بالوں کو ڈائے کرنے کے لیے استعمال کرنا ایک نیچرل ہوم ریمیڈی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا ریزلٹ آپ کو نہ دے سکے جیسا کہ بازار والے کیمیکل ہیر ڈائز آپ کو دیتے ہیں آج کی ریمیڈی ان لوگوں کے لیے بہت ہی حاصل ہے جو قدرتی پروسس پر یقین رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قدرتی چیزیں استعمال کر کے وہ اپنے بالوں کو نیچرل ڈائے کر لیں تو کیسے ہیں آپ اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندرد سہرہ اور آپ کو اپنی چینل پر قام بھی ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ کے سفید بالوں کے لیے ایک اور نہایت پر ایسا ریمیڈی جو اگر آپ اپنی ہیر کے روٹیل میں شامل کر لیتے ہیں تو تین مہینے میں ہی آپ کو اس مسئلے سے نجات مل جائے گی آپ کے سفید بالوں کے گھمبیر مسئلے پر میں پہلے بھی کئی ویڈیوز بنا چکی ہوں جو آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اسی ویڈیو کی دسکرپشن میں آپ کو پلی لیسٹ کا لنک مل جائے گا آپ وہ تمام ویڈیوز دیکھئے آپ کے لیے نہایت کارامت ثابت ہوں گی آج میں جو ریمیڈی آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس ریمیڈی کی حاصل پاتی ہے کہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو کوئی بھی چیز بازار سے لانے یا آن لائن آرر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس گھر میں پڑی ہوئی ایک سبزی کے چھلکے سے ہی آپ اسے تیار کریں گے اور ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا جی ہاں میں بات کر رہی ہوں آلو کے چھلکے کی اس ریمیڈی کو ہر عمر کے افراد استعمال کر سکتے ہیں اور مرد اور حواتی دونوں کے لیے ایکولی گینیفیشل ہے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک درمیانے سائز کا آلو اچھی طرح واش کر لیں تاکہ تمام دھول مٹی آلو سے اتر جائے اب اس کا چھلکہ اتار لیں ہمیں اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے بس یہ چھلکہ ہی چاہیے اب ان چھلکوں کو ایک کب پانی میں دو منٹ کے لیے بوائل آنے دیں اب فلیم آف کر دیں اور پھر پانچ منٹ کے لیے اسے ایسے ہی پڑا رہنے دیں جب ہلکا سا دھنڈا ہو جائے تو پانی چھان کر الگ کر لیں ہمیں یہ پانی ہی چاہیے جب بھی آپ اپنے بالوں کو واش کریں تو واش کرنے کے بعد اس پانی کو بالوں کی جڑوں پر اچھی طرح بہا دیں اور اگلے واش تک ایسے ہی رہنے دیں ہر دفعہ اس ریمیڈی کو فرش بنا کر استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنی اچھی ڈائیٹ کا حیال رکھیں اپنی ڈائیٹ میں سلات، نٹس، فروٹس اور ڈیری پروڈکٹس ضرور شامل کریں اور آملہ اور ہرٹ کے مربع کا بھی استعمال کریں تین مہینے میں ہی آپ کو واضح ریزرٹ ملنا شروع ہو جائیں گے تو ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں اپنا ڈیر سرح حیال رکھی گا اور مجھے بھی دعا میں حیال رکھی گا لطرت سہرہ سائننگ آؤٹ اللہ حافظ اللہ حافظ